بیتے دنوں آخرکار بی سی سی آئی نے بھارت کے پورف کپتان اور شاندار بلیباز ویرات کوہلی کی بات مان لی ہے کہ ورلڈ کپ آئی پیل سے بڑا ہوتا ہے ورلڈ کپ ہر چار سال میں آتا ہے اور ہم آئی پیل ہر سال کھیلتے ہیں یہ بات ویرات نے دوزار انیس ونڈے ورلڈ کپ سے پہلے کہی تھی اور اس دوران ورلڈ کپ کھیلنے والے کھلاڑیوں کو آئی پیل سے بریک دینے کی مانگ کی گئی تھی تب ویرات کی بات کو انسونا کر دیا گیا تھا اور ہم سیمی فائنل میں برے طریقے سے ہار گئے تھے اب حالی میں بی سی سی آئی کے ایک میٹنگ میں کہا گیا ہے کہ ورلڈ کپ اور ورلڈ ٹیس چیمپنشپ فائنل کو دیکھتے ہوئے آئی پیل کے دوران پلیئرز کے ورکلوڈ پر نظر رکھی جائے گی اس کے لیے نیشنل کرکٹ کائیڈمی یعنی انسی اے آئی پیل فرنچائزی کے ساتھ مل کر کام کرے گی یعنی بی سی سی آئی نے سال دوزار تیس میں وہ کرنے کی پلاننگ کی ہے جو کپتان ویرات کولی سال دوزار انیس میں چاہتے تھے آئی پیل دوزار انیس شروع ہونے سے ٹھیک پہلے کولی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا ہم نے ورکلوڈ پر ڈسکشن کیا ہے اور پلیئرز کو سمارٹ رہنے اور فرنچائزی کو انفارم کرنے کو کہا ہے سیارا ورکلوڈ مانیٹر کیا جائے گا اور پلیئرز موقع دیکھتے ہوئے بریک لیں گے ورڈ کپ ہر چار سال میں آتا ہے اور ہم آئی پیل ہر سال کھیلتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم آئی پیل کے لیے کمیٹڈ نہیں ہیں لیکن ہمیں سمارٹ ہونا ہوگا ہمیں بیلنس کے حساب سے کام کرنا ہوگا اور سمارٹ فیسٹ لے لینے ہوں گے سبھی لوگ ورڈ کپ کے لیے کمیٹڈ ہیں اور وہاں ہونا چاہتے ہیں مطلب ورات کی کہنا چاہتے تھے کہ آئی پیل بعد میں ہے اور ورڈ کپ پہلے دیش کے لیے جیتنا آئی پیل جیتنے سے زیادہ مہتوپورن ہیں کوھلی نے سال 2018 میں بھی بھارتی پیسرز کو آئی پیل سے بریک دینے کی مانگ رکھی تھی ان کا کہنا تھا کہ اس بریک سے بھارتی پیسرز انگلینڈ میں ہونے والے ونڈے ورڈ کپ کے لیے فریش رہیں گے لیکن ان کی صلاح نہیں مانی گئی تمام تیز گندبازوں نے جم کر آئی پیل کھیلا اور نتیجہ ہوا کہ تھکے ہارے پیسرز کی ورڈ کپ میں ہوا نکلے اب بی سی سی آئی گھوم پھر کر اسی راستے پر آ گئی ہے جہاں کوھلی اسے سال 2018 میں چاہتے تھے جب بھی ورات کی اوپ لبدیاں گنائی جائیں گی تو ان میں ٹیم کا فٹنس کلچر بھی آئے گا دنیا جانتی ہے کہ ورات نے کس طریقے سے ٹیم انڈیا کے فٹنس سٹانڈرز اٹھائے تھے اور اس کا فائدہ بھی دکھا تھا لیکن پھر بی سی سی آئی نے جانے کیا سوچ کر فٹنس کے نیموں میں ڈھیل دے دی یو یو ٹیسٹ کو ہٹا دیا گیا اس کے بعد ٹیم انڈیا کا لچہ پردرشن سب نے دیکھا ہم نے کیچ گرائے بس ویلڈ کی اور کئی اہم موقعوں پر فٹنس کے چلتے نراش ہوئے اب گھوم پھر کر بی سی سی آئی دوبارہ سے لوٹ کر یو یو ٹیسٹ کی اور آگے بڑھ گیا ہے یعنی یہاں بھی ساپ دیکھا کہ ورات سالوں پہلے بھی صحیح تھے اور آج بھی صحیح ہی ہیں ورات کا ریزیگنیشن لیٹر یاد کریے کوہلی نے صاف لکھا تھا کہ وہ ٹی ٹونٹی کی کپتانی چھوڑ رہے ہیں ونڈے اور ٹیسٹ ٹیم میں ٹیم کو لیٹ کرتے رہیں گے پھر کچھ وقت بعد کوہلی سے ونڈے کی کپتانی بھی لے لی گئی کہا گیا کہ بھارت سفید کے ان سے دو کپتان نہیں رکھے گا اور اس کے کچھ وقت بعد کوہلی نے ٹیسٹ کی کپتانی بھی چھوڑ دی ورات کوہلی جس آئی پیل سے زیادہ ورلڈ کپ کو محتو دینا چاہتے تھے ان کی اس سوچ کے بدلے کوہلی کی جگہ پانچ دفعے آئی پیل جیتنے والے کپتان کو ٹیم انڈیا کی کماند سوپی نتیجہ آپ سب کے سامنے حالانکہ اب کہا جا رہا ہے کہ ورات کو ٹیسٹ کپتانی واپس دی جائے گی ورات کی چار سال پہلے ہی سلاح مانتے ہوئے اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ جو کھلاڑی یویو ٹیسٹ پاس نہیں کر سکیں گے انہیں آٹھ منٹ تیس سیکنڈ میں دو کلومیٹر کی دوڑ پوری کرنی ہوگی تیز گیندبازوں کو دو کلومیٹر کی ریس آٹھ منٹ پندرہ سیکنڈ میں ختم کرنی ہوگی آئی پیل سے کھلاڑیوں کو بریک نہ دیے جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ ادھک ورکلوڈ کے قارن فلال بھارت کی آٹھ پرمک کھلاڑی الگ الگ چوٹوں سے جوج رہے ہیں بومراہ بیک انجری اور روید جڑیجا گھٹنے کی انجری کے قارن مہینوں سے ٹیم انڈیا سے دور چل رہے ہیں تیز گیندباز پرسید کرشنا بھی بیک انجری کا شکار دیپک چہار ہیمسٹرنگ میں سٹریس فریکچر کے شکار ہے نبدیب سینی کے مسلس میں کھچاو ہے شمی کے شورڈر میں بھی چوٹ ہے سب سے زیادہ چنتہ پنت کی ہے جو بھیانک سڑک حادثے کا شکار ہوئے جس وقت بی سی سی آئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بیس کھلاڑیوں کا پول بنا کر انہیں دوہزار تیس ورلڈ کپ کے لیے ادھک موقع دے گا اس وقت اپتان روید شرما خود دنگوٹھی کی چوٹ کے کارنٹ ٹیم سے باہر ہے کل ملا کر بات یہ ہے کہ بی سی سی آئی کو چار سال پہلے ہی ویراد کی ہر بات ماننی چاہیے تھی ان کھلاڑیوں کو نشیط طور پر آئی پیل سے بریک دیا جانا چاہیے جو دوہزار تیس ورلڈ کپ کھیلتے نظر آئیں گے اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم ہر حال میں ایک اور ورلڈ کپ گوائیں گے حالکہ یہ ویڈیو ویراد کے گھرگان کے لیے نہیں ہے لیکن بھارتی کرکٹ کے اگر صحیح دور کو گر دیکھا جائے تو یہ ویڈیو آپ سب کے سامنے ہیں اے ایم پی ٹائمز کے ریپورٹ